پیارے بچوں اسلام علیکم آئی سی بی جونئر سیکشن سے میں سمینہ کمیل آپ سے مخاطب ہوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوب دل لگا کر اپنی پڑھائی کر رہے ہوں گے آپ کو آئی سی بی کے یوٹیوب ٹی وی چینل سے پڑھائی میں خوب مدد مل رہی ہوگی آئی سی بی کے اسادزہ بڑی محنت سے آپ کے لئے اسباق تیار کر رہے ہیں تاکہ آپ گھر بیٹھے آسانی سے اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں چلیے اب ہم اپنی کتاب دیکھتے ہیں یہ ہماری جماعت چہاروں کی اردو کی کتاب ہیں کتاب کا سرورت بہت رنگین دیدہ زیب اور دلچسپ ہیں بچیاں اور بچے کھیل کھیل میں اردو قوائد سیکھ رہی ہیں زمین پر بہت سے کارڈ پڑے ہیں جن پر اسم نکرہ اسم مارفہ واحد جمع تذکیر و تانیس متضاد الفاظ حروف جار اور حروف شرط و جزا کا ذکر ہے یہ تمام قوائد آپ کی کتاب میں موجود ہیں جن سے اردو زبان کو پڑھنے اور لکھنے میں مدد ملتی ہے بچوں آج ہم ایک نظم پڑھیں گے جو کہ پاکستانی بچوں کے بارے میں ہے جی ہاں آپ سب کے بارے میں ہے کہ پاکستانی بچے کیسے ہوتے ہیں ہماری نظم کا عنوان ہے ہم پاکستانی بچے ہیں اس صفحہ پر پنجابی، بلوچی، سندھی اور پتھان بچوں کی تصاویر ہیں یہ پاکستان کے صوبوں سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے اپنا اپنا علاقائی لباس پہنا ہوا ہے سب نے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ لیے ہوئے ہیں جو کہ ایک دوسرے سے محبت کا ثبوت ہے اچھا یہ بتائیے کہ ملی نغمہ کیا ہوتا ہے وہ نغمہ جو اپنے وطن کے بارے میں ہو اسے ملی نغمہ کہتے ہیں جو اپنے وطن کی محبت اس کی چاہت میں لکھا جائے اسے ملی نغمہ کہا جاتا ہے آپ نے بہت سے ملی نغمہ سن رکھے ہوں یومِ آزادی کے موقع پر ہم بہت سے ملی نغمہ سنتے ہیں جو کہ ہر دل عزیز ہیں اور زبان زدہ عام ہیں جیسے جیوے جیوے پاکستان سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے چاند میری زمین پھول میرا وطن کیا آپ کو کچھ ملی نغمہ یاد ہیں یقیناً یاد ہوں گے بچوں کیا آپ جانتے ہیں کہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے اور رکھے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان ہے آئیے اب ہم نظم پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ شاعر فیض لدھیانلی پاکستانی بچوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں پہلا بند ہے ہم ایک خدا سے ڈرتے ہیں دم اس کے نبی کا بھرتے ہیں اسلام ہمارا مذہب ہے جو سب سے پیارا مذہب ہے قرآن ہمارا رہبر ہے اس نور کا چرچہ گھر گھر ہے بے خوف ہیں پاک ہیں سچے ہیں ہم پاکستانی بچے ہیں شاعر فیض لدھیانلی کہتے ہیں کہ ہم ایک خدا اور رسول کے ماننے والے ہیں صرف اور صرف اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں قرآن پاک ہماری آخری کتاب ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے موجود ہے دوسرے بند میں شاعر کہتے ہیں ہم اپنے وطن کے شیدہ ہیں بلبل ہیں جمن کے شیدہ ہیں یہ جھنڈا سبز ہمارا ہے من بھاتا چاند ستارہ ہے جہاں بازوں کی اولاد ہیں ہم اب غیروں سے آزاد ہیں ہم بے خوف ہیں پاک ہیں سچے ہیں ہم پاکستانی بچے ہیں دوسرے بند میں شاعر کہتے ہیں کہ پاکستانی بچے اپنے وطن پاکستان سے بے حد محبت کرتے ہیں ہمارا سبز جھنڈا ہماری شناخت ہے اور اس پر چاند ستارہ ہر دل عزیز ہے ہم بہادر اباؤ اجداد کی اولاد ہیں جنہوں نے ہمیں غیروں سے آزادی جیسی نعمت دلوائی بچو ہم اپنے وطن کے شیدہ ہیں اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ پاکستانی بچے اپنے وطن پاکستان کو دل و جان سے چاہنے والے ہیں اور تیسرا بند پڑھتے ہیں اب ہم جو قوم کی اصلی دولت ہیں ہم پاکستان کی شوقت ہیں ہم ظلم مٹانے والے ہیں ہم مظلوموں کے رکھ والے ہیں ہم بگڑے کام سواریں گے ملت کا نام ابھاریں گے بے خوف ہیں پاک ہیں سچے ہیں ہم پاکستانی بچے ہیں بچوں شاعر تیسرے بند میں کہتے ہیں کہ بچوں کو پاکستان کا سرمایہ انہوں نے قرار دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے سرمایہ ہیں یہ بچے پاکستان کے مستقبل کی شان ہیں یہ بھی اپنے بڑوں کی طرح ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے مظلوموں اور کمزوروں کی مدد کریں گے وہ کام جو ادھورے رہ گئے تھے اور وہ کام جو ابھی درستگی کے مراحل میں ہیں انہیں مکمل کریں گے اور درست سمت میں ترقی کی منازل تیہ کریں گے کیونکہ پاکستانی بچے بے خوف نڈر بہادر سچے مسلمان اور دیندار ہیں بچو اب ہم سبق کے اہم الفاظ کے معنی سمجھیں گے اور جملے بنائیں گے الفاظ معنی کے لیے یہ آپ کے صفحہ نمبر 132 پر موجود ہیں اور اس کے دو کالم دیئے گئے ہیں میں پہلے کالم میں اوپر سے نیچے کی طرف پر ہوں گی ٹھیک ہے پہلا لفظ ہے دم دم کا مطلب ہے جان اس کا جملہ بناتے ہیں پانی پی کر میرے دم میں دم آیا ایک اور جملہ بناتے ہیں چلیں مسافر نے منزل پر پہنچ کر ہی دم لیا اس کے بعد دوسرا لفظ ہے شہدہ شہدہ کا مطلب ہے چاہنے والا اب یہ دیکھیں کسی بھی چیز کی چاہت کوئی چیز پسند ہونا اس کے لیے کہتے ہیں شہدہ ہے یہ تو اس چیز کا بہت شہدہ ہے تو یہاں پر اب ہم اس کا جملہ بناتے ہیں علی آم کھانے کا شہدہ ہے چلیئے ایک اور جملہ بناتے ہیں پاکستانی بچے اپنے وطن پاکستان کے شہدہ ہیں تیسرا لفظ ہے چرچہ چرچہ کا مطلب ہے شہرت یعنی کہ ہر کسی کو کوئی بات پتہ ہونا سب اس کے بارے میں جانے اس کا مشہور ہونا وہ شہرت ہونا چرچہ کہلاتا ہے جملہ دیکھتے ہیں آج کل دنیا بھر میں کرونا وبا کا چرچہ ہے چلیئے ایک اور جملہ بناتے ہیں پاکستان میں ہر طرف مہنگائی کا چرچہ ہے ایسا ہی ہے نا بلکل ہر طرف آج کل یہی سن رہے ہیں سب کہتے ہیں مہنگائی بہت ہوگی چلیئے دوسرے کالم میں دیکھتے ہیں دوسرے کالم میں اوپر پہلا لفظ ہے رہبر رہبر کا مطلب ہے راستہ دکھانے والا رہنما جملہ دیکھتے ہیں اب دنیا کو ایک بہادر اور جرنت من رہبر کی ضرورت ہے ایک اور جملہ دیکھتے ہیں قائد اعظم برسخیر کے مسلمانوں کے لیے رہبر بن کر آئے اسی کالم میں رہبر کے نیچے اگلا لفظ ہے جانباز جانباز کا مطلب ہے دھلیر بہادر جان پر کھیل جانے والا جان کی پرواہ نہ کرنے والا جملہ دیکھتے ہیں آسان سا جملہ بناتے ہیں آپ کو سمجھ جائے گا حمزہ ایک جانباز شکاری ہے ایک اور جملہ بناتے ہیں جانباز سپاہی نے بہادر سے دشمن کا مقابلہ کیا آخری لفظ ہے من بھاتا یعنی دل پسند جو اپنے دل کو پسند آئے جو خود کو پسند ہو اسے کہتے ہیں من بھاتا چلیں جی دیکھتے ہیں جملہ اس کا کیا ہے بہار کا موسم سب کے من کو بھاتا ہے ایسا یہ نا بہار کا موسم ہے اسے پھول کھلے ہوتے ہیں ہوا اچھی ٹھنڈی ٹھنڈی اور پلیزنٹ سی ہوا ہوتی ہے سب کو پسند آتی ہے تو من بھاتا ہے سب کے من کو بھاتا ہے دوسرا جملہ ہے سیانے کہتے ہیں کہ کھاؤ من بھاتا پہنو جگ بھاتا کیا سمجھ میں آیا کہ اپنی پسند کا کھانا کھاؤ کھاؤ من بھاتا اور پہنو جگ بھاتا اور کپڑے ایسے پہنو جو سب لوگ پسند کردے ہیں بچو اب ہم نظم ہم پاکستانی بچے ہیں کہ اہم سوالات کے جوابات دیکھتے ہیں پہلا سوال ہے قوم کی اصلی دولت کون ہے تو اس کے جواب جانتے ہیں کہ پاکستانی بچے ہی قوم کی اصلی دولت ہیں یہ بچے پڑھ لے کر ملک و قوم کی باگڈور سنبھالیں گے یعنی مستقبل کے کام کریں گے جو کام آج کل ہم کر رہے ہیں کوئی ڈاکٹر بنے گا کوئی انجینئر بنے گا کوئی آفس میں جائے گا کوئی استاد بنے گا تو اس طرح اپنے ملک و قوم کی باگڈور سنبھالیں گے اپنے کام سے ملک کی خدمت کریں گے پاکستانی بچے ہی ملک و قوم کا سرمایہ ہے اور دولت کا مطلب سرمایہ اور سرمایہ کا مطلب دولت یعنی یہی مستقبل کی پہچان ہے دوسرا سوال ہے نظم میں پاکستانی بچوں کی کون سی خوبیاں بتائی گئیں گے تو نظم میں پاکستانی بچوں کی بہت سی خوبیاں بتائی گئیں گے جیسے پاکستانی بچے خوف خدا رکھتے ہیں اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں ایک اور خوبی یہ ہے کہ دین اسلام کو ماننے والے ہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اور تیسری خوبی یہ ہے کہ پاکستانی بچے جرت مند اور بہادر ہیں اور ایک خوبی اور بھی ہے کہ ظلم کو مٹا کر مظلوموں کی مدد کرنے والے ہیں یعنی کمزوروں کا ساتھ دینے والے ہیں ایک خوبی اور بھی ہے کہ اپنی محنت و حمد سے پاکستان کا نام ساری دنیا میں روشن کرنے والے ہیں یعنی اپنے امانداری سے اپنی محنت سے اپنے کاموں سے پاکستان کا نام ساری دنیا میں اجاگر کرنے والے ہیں تیسرا سوال ہے کہ نظم کے آخری بند کا مفہوم بتائیں یعنی کہ نظم کے تیسرے بند میں شاید کیا کہہ رہے ہیں آخری بند میں کیا کہہ رہے ہیں تو بچوں شاید آخری بند میں بچوں کو پاکستان کا سرمایہ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بچے پاکستان کے مستقبل کی شان ہیں یہ بھی اپنے بڑوں کی طرح ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے مظلوموں اور کمزوروں کی مدد کریں گے وہ کام جو ماضی میں ادھورے رہ گئے تھے انہیں اور وہ کام جو ابھی درستگی کے مراحل میں ہیں انہیں مکمل کریں گے اور درست سمت میں ملک کو ترقی کی طرف لے جائیں گے یعنی ملک مستقبل میں ترقی کی منازل تیہ کرے گا کیونکہ پاکستانی بچے بے خوف بہادر نڈر سچے مسلمان اور دیندار ہیں چوتھا سوال ہے کہ آپ اپنے وطن کی خدمت کس طرح کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کا جواب تو خیر آپ سب سے بہتر بتا سکتے ہیں کہ آپ اپنے وطن کی خدمت کس طرح کرنا چاہتے ہیں چلے میں آپ کو مثال دیتے میں بتاتی ہوں کہ میں اپنے وطن کی خدمت کس طرح کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا جواب لکھنے میں آسانی ہے دیکھیں میں تو یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنی محنت و حمد سے پاکستان کا نام ساری دنیا میں روشن کروں سچائی اور ایمانداری سے اپنے فرائض انجام دوں وقت پڑھنے پر جرت اور حمد سے اپنے وطن عزیز کا دفع کروں آخری سوال ہے اس نظم کا مرکزی خیال اپنے لفظوں میں بیان کریں یعنی مرکزی خیال سے مطلب یہ کہ شائر کہنا کیا چاہتے ہیں بچوں کو بتا کیا رہے ہیں تو دیکھئے بچوں کے شائر نظم میں پاکستانی بچوں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستانی بچے ہی قوم کی اصلی دولت ہیں پاکستانی بچے پاکستان کی شان ہیں یہ بچے مہنتی جرتمند نڈر اور بہادو ہیں سچے مسلمان اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں ظلم کو مٹا کر مظلوموں کی مدد کرنے والے ہیں یہ بچے اپنے وطن پاکستان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں انہیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے دراصل پاکستانی بچے ہی ملک و قوم کا سرمایہ ہیں بچوں ہمارے سوالات کی جوابات مکمل ہو گئے امید ہے کہ آپ کو نظم بھی سمجھ میں آگئی ہوگی سوالات کے جوابات کے ذریعے آپ شاعر کے مرکزی خیال کو اچھی طرح جان گئے ہوں گے اور امید کرتی ہوں کہ آپ پاکستانی بچے بھی ایسا ہی جیسا کہ شاعر چاہتے ہیں اسی طرح اپنے وطن سے محبت کریں گے اور اس کی خدمت کریں گے اور ایمانداری سے اپنے فرائض سر انجام دیں گے بچوں اب ہم کچھ اردو قواعد سیکھتے ہیں آپ کا سوال دیا ہے کہ الفاظ کے مترادف لکھیں تو مشک کرنے سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ مترادف الفاظ کیا ہوتے ہیں ایسے الفاظ جو کہ ان کے اصل معنوں کو بیان کریں مترادف الفاظ کہلاتے ہیں جیسے سہل آسان سہل اور آسان دونوں ایک دوسرے کے معنی کو بیان کرتے ہیں آپ پانی غرور تکبر یقین اعتماد آپ نے دیکھا کہ یہ تمام الفاظ ایسے الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کے معنی کو بیان کرتے ہیں تو ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کے معنی کو بیان کریں مترادف الفاظ کہلاتے ہیں آئیے اب مشک دیکھتے ہیں الفاظ ہمیں دیئے گئے ہیں اس پہلا لفظ ہے ظلم ظلم کا مترادف ہے جبر دوسرا لفظ ہے چمن اس کا مترادف ہے باغ تیسرا لفظ ہے اندھیرہ یعنی روشنی نہ ہونا تو اس کا مترادف ہے تاریکی چوتھا لفظ ہے دکھ دکھ تو اس کا مترادف ہے تکلیف پانچوہ لفظ ہے حق تو اس کا مترادف ہے سچ آپ نے دیکھا کہ یہ تمام الفاظ جو مترادف الفاظ ہیں اور جو دیئے گئے الفاظ جو آپ کو مشک کے لئے دیئے گئے ہیں یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے معنی کو سیم بیان کرتے ہیں ایک جیسا بیان کرتے ہیں تو ایسے الفاظ جو ایک جیسے ہم مطلب بیان کریں وہ مترادف الفاظ کہناتے ہیں بچو اب سوال نمبر نو ہے جو کہ آپ کی کتاب کے سفہ نمبر ایک سو پینتیس پہ دیا ہے سوال ہے الفاظ کو ان کے متضاد سے ملائیں لیکن یہ مشک کرنے سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ متضاد الفاظ کیا ہوتے ہیں ایسے الفاظ جو ان کے اُلٹ مانی بیان کریں متضاد الفاظ کہناتے ہیں جیسے بہادری بزدلی آسان مشکل ناکام کامیاب چھوٹا بڑا ابتدا انتہا ظاہر بہتن اب یہ الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے یہ ایک دوسرے کا اُلٹ مطلب بتاتے ہیں جیسے دن ہے تو اس کا اُلٹ کیا ہوگا رات کسی چیز کا اُلٹ بتانا متضاد الفاظ کہناتے ہیں چلیے مشک دیکھتے ہیں اب یہاں پر پہلی پہلا لفظ ہے جھوٹ تو دوسری لائن میں آخری لفظ لکھا ہے اس کا متضاد ہے سچ میں نے نمبر بھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نمبر کو ایک نمبر سے ملا ہے تو جھوٹ کا اُلٹ یعنی اس کا متضاد سچ ہے دوسرا لفظ ہے اصلی تو اس کا متضاد کیا ہوگا نکلی تیسرا ہے آزاد تو اس کا متضاد ہے غلام چوتھا لفظ ہے محبت تو اس کا متضاد ہے نفرت پانچوں لفظ ہے پرانا تو اس کا متضاد ہے نیا آپ کو مش کے ذریعے الفاظ متضاد کی سمجھ آگئی ہوگی کہ متضاد کے معنی اُلٹ الفاظ کا بیان کرنا ہے اور یہ اب آپ کی سمجھ میں یہ مش اچھی طرح آگئی ہوگی پیارے بچوں ہماری نظم مکمل ہو چکی ہے امید ہے کہ آپ نظم ہم پاکستانی بچے ہیں کے مرکزی خیال کو سمجھ چکے ہوں گے امید ہے کہ وطن سے محبت کے جذبات کا احساس آپ کو ایک اچھا پاکستانی بننے میں مدد دے گا آپ کو میری طرح سچا اور پکا پاکستانی ہونے پر فخر ہوگا میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے اور اپنے وطن پاکستان سے محبت کرنے مالا بنائے بچوں آپ اپنا خیال رکھئے خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوش رکھئے انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ